سنف امدیاز کے خاتمے اور حقوق کے نسوان کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں خواتین کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے آج دوہزار بیس آج مارچ آٹھ مارچ کا دن اور اس دن میں ایک مرتبہ پھر عورتوں کے حقوق پر بات کی جا رہی ہے دوہزار بیس میں خواتین کے عالم دن کا موضوع بہتری کے لیے توازن رکھا گیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے زیر احتمام پہلی بار انیس سو پچھتر میں عالمی یوم خواتین منایا گیا تھا اس کے بعد ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے اور دو برس کے بعد انیس سو ستتر میں جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی تھی پاکستان کی باہمت خواتین نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے سیاست ہو معیشت ہو صحافت ہو یا طب ہر شعبے میں پاکستانی خواتین کی ایک الگ پہچان رہی ہے زہانت صبر اور ناقابل یقین حوصلوں کی حامل خواتین کا گھر اور معاشرے کی تکمیل میں اہم کردار رہا ہے اسلام آباد میں بھی مختلف تقریبات مناخد کی جا رہی ہیں اب وہاں پر کس طرح سے اس دن کو منایا جا رہا ہے جان لیں گے ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹ بتائیے گا بالکل جی عورت دن کے حوالے سے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خواتین کی جانب سے مختلف ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے صبح ہمیں دیکھا جماعت اسلامی کی جانب سے عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا جس میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراجل فرقہ ان کی جانب سے شرکت کی گی کے علاوہ جماعت اسلامی خواتین نے بڑی تعدادی شرکت کی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صبح سلطہ ایسٹی ان کے جانب سے بھی عورت مارچ کا یہاں پر انعقاد کے جارت کے ساتھ ساتھ جمعرد بھی جمعردیں ہیں جو مارچز یہاں پر منعقد کی جارت ہیں ریلیز منعقد کی جارت ہیں مطالبہ کی جارت ہیں ان میں یہی مطالبہ کے جارت ہیں خواتین کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ دیکھ جا رہے ہیں کہ بقاعدہ جو وراث سے حصہ ملنے کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے خصوصی طور پر یہ نعرہ بلکل ہر ریلی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وراثت میں خواتین کو حصہ ملنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے قانون سازی کا حکومت سے مطالبہ کیا جارہ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور اتماعات کی حوالے سے ایک درما گرم بحث ہے اس کے بعد بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانسی جو دیکھر افریقین ہیں ان کے خلاف بھی تقریب کی جارہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے حکومت سے یہ مطالبہ کے جارہے کہ خواتین کے حوالے سے پروپر قانون سازی کی جائے گی بہت شکریہ ناصر برٹ اسلام آباد سے آگاہ کر رہے تھے جہاں پر مختلف تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ریلیاں اور مارچز بھی کیے جا رہے ہیں اور خواتین کے حقوق کے بات کی جا رہی ہے آج کا دن جو کہ منایا جا رہا ہے عورتوں کے عالم دن کے طور پر اور اس دن سنفی امتیاز کے خاتمے اور حقوق نصوان اجاگر کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف مارچز کیے جاتے ہیں عورت پر ہونے والے ظلم کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے آج بھی آٹھ مارچ کا دن منایا جا رہا ہے عورتوں کے دن کے حوالے سے اور اس دن آپ کو یہ بتائیں کہ مختلف شہروں میں مختلف تقریبات اور مارچز مناقض کیے جا رہے ہیں دوہزار بیس میں خواتین کے عالم دن کا موضوع بہتری کے لیے توازن رکھا گیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے زیر احتمام پہلی مرتبہ انیس سو پچھتر میں عالمی یوم خواتین منایا گیا ہے نوبرس کے بعد انیس سو سو ستر میں جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کی باقاعدہ طور پر منظوری دی تھی جبکہ پاکستان کی باہمت خواتین نے ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے سیاست معیشت صحافت طب سمیت ہر شعبے میں پاکستانی خواتین کی ایک الگ پہچان ہے ذہانت صبر اور ناقابل یقین حاصلوں کی حامل خواتین کا گھر اور معاشرے کی تکمیل میں اہم کردار ہے اپنی قدر و منزلت کی پہچان سے ہی کامیابی کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے ورکنگ ویمن کی دانب سے آج یہ کہا جا رہا ہے معاشرے کا نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے جبکہ شعور اور آقاہی کو فروغ دے کر ناہمواریوں کا خاتمہ ممکن ہے یہ بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے اکرم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بلوچ سے جان لیں گے اکرم بلوچ بتائیے گا آج کا دن کیسے منایا جا رہا ہے یہاں کراچی میں خواتین مارچ میں شرکت کے لیے خواتین کی بڑی تعداد قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن وقت سے پہلے ہی یہاں پر مارچ کو باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور شدید نعرے بازی ہو رہی ہے اپنے حق کے لیے اپنی آزادی کے لیے خواتین کی بڑی تعداد اس وقت جو منتظمین میں قورت الحین ہے اور اس کے علاوہ شیمہ کرمانی بھی اس وقت یہاں آئی بھی ہیں اور آمد و رفس کا سلسلہ خواتین کا جاری ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں فریلال کو چاروں طرف سے پولیس نے اپنے گہرے میں لیا ہوا ہے اور سخت چیکنگ کے بعد جوہنا وہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے اسی طرح میڈیا کے بھی سخت چیکنگ کرنے کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے یاد رہے کہ اس وقت کیونکہ آج آٹھ مارچ ہے اور عالمی طور پر خواتین کا دن منایا جاتا ہے لیکن گزشتہ دو تین سال سے خواتین خاص طور پر اسلامباد کراچی اور دیگر ملک کے بڑے شہروں میں اپنی حق اور اپنی آواز کے لیے جوہنا وہ عورت مارچ جوہنا وہ نکال رہی ہیں اس پر جوہنا شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر یہاں خواتین کی بڑی تعداد اپنی حق اور اپنی آزادی کے لیے یہاں جمع ہیں اور وہ پرازم ہیں کہ وہ مارچ بھی کریں گی اور اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گی تو اس طرح خواتین کی بڑی تعداد اس وقت یہاں موجود ہے اکرم بلوچ بہت شکریہ آپ نے کراچی سے آگاہ کیا اور یہ بتا رہے تھے کہ مارچ یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور خواتین اپنے حق کے لیے نارے بازی کر رہی ہیں